حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سمندر کی طرف جاؤ وہاں تین کشتیاں دوبنے والی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام فوری طور پر حکمِ الٰہی کی تعمیل کرتے ہوئے سمندر کی جانب چل دئیے ساحل پرسکون تھا بہت دور سے ایک کشتی آتی ہوئی دکھائی دی جو آہستہ آہستہ ساحل کی طرف بڑھ رہی تھی ابھی وہ کنارے سے کچھ ہی فاصلے پر تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آواز دی کہ اے کشتی والو اللہ کا حکم آنے والا ہے بشار رہنا انہوں نے جواب دیا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے حکم کو کوئی نہیں ڈال سکتا ہم تو اس کے بندے ہیں جو حکمِ الٰہی کے پابند ہیں کشتی والے ابھی یہ بات کہہ ہی رہے تھے کہ اچانک ایک موج اٹھی اور کشتی ڈولنے لگی سوار اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنے لگے اتنے میں ایک اور زبردست موج آئی اور کشتی کو اپنے ساتھ بہا کر سمندر کی تہہ میں لے گئی تھوڑی دیر میں ایک اور کشتی نظر آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بھی خبردار کیا اور کہا کہ ذرا موتات ہو کر آنا انہوں نے بھی پہلے والوں کی طرح جواب دیا کہ جو کچھ ہونا ہے وہ کر رہے گا اور کشتی کو کنارے کی طرف لاتے رہے یہاں تک کہ ساحل کے قریب آتے آتے یہ کشتی بھی ڈوب گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی کی حکمت کے بارے میں سوچوں میں مہو تھے کہ انہیں ایک تیسری کشتی آتی ہوئی دکھائی دی آپ نے حسب سابق اس کشتی والوں کو بھی نصیحت کی کہ دیکھو اللہ کا حکم آنے والا ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے ذرا محتاط ہو کر آؤ انہوں نے جواب میں کہا کہ اے اللہ کے نبی جس طرح آپ سچے ہیں اسی طرح اللہ کا بھی حکم اٹل ہے اسے کوئی نہیں بدل سکتا لیکن اللہ کی رحمت بھی تو ہے ہم اس کی رحمت سے کیوں مایوس ہوں لہٰذا ہم اللہ کی رحمت پر بھروسہ کر کے آ رہے ہیں اور وہ اپنی رحمت کے صدقے میں ہمیں ضرور امن و سلام کی کے ساتھ کنارے پر پہنچا دے گا کشتی والوں کا یہ جواب سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے جب کشتی باحفاظت کنارے آ لگی تو اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام سوچنے لگے کہ اللہ نے تین کشتیاں ڈوبنے کا فرمایا تھا دو تو ڈوب گئیں لیکن تیسری سلامتی کے ساتھ کنارے آ لگی ہے یہ کیسے بچ گئی ارشاد باری تعالی ہوا کہ اے موسیٰ آپ نے سنا نہیں کہ تیسری کشتی والوں نے کیا کہا انہوں نے میرے حکم کو تسلیم کیا تھا میری رحمت کو آواز دی تھی اور اس پر توقل اور بھروسہ بھی کیا تھا تو اس لیے یہ کشتی میری رحمت کے طفیل بچ گئی کیونکہ جو بھی میری رحمت کے دروازے پر آ کر صدا دیتا ہے میں اسے نا امید نہیں کرتا حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالی نے مخلوقات کو پیدا فرمایا تو عرش پر لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غزب پر غالب ہے صحیح مسلم جو لوگ اللہ تعالی کی رحمت پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ تعالی ان پر اپنا رحم فرماتے ہیں ہمیشہ اللہ تعالی کی رحمت کو پکارنا چاہیے ہم کتنے بھی گناہگار کیوں نہ ہوں لیکن اللہ تعالی کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے اور ہمارے گناہوں کی ہمیں معافی عطا فرمائے آمین سم آمین یا رب العالمین امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اور صدقہ جاریہ کے طور پر